اسرائیلی تیاروں کے غزہ کے علاقے رفع پر وحشیانہ بمباری چند منٹوں میں اکتر فلسطینی شہید حملے میں شہید ہونے والے فلسطینی مصر کی طرف جا رہے تھے اسرائیل کے جانب سے غزہ پر زمینی فضائی اور بحری حملہ کسی بھی وقت متوقع بکتربند گاریاں اور زمینی افواج غزہ میں داخل ہونے کے لیے تیار سہونی فواج کے غزہ کے علاقے الزیتون کے مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کی دھم کی اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو سے زائد ہو گئی شہدہ میں آٹھ سو چھپن بچے اور نو سو چھتیس خواتین شامل دس ہزار سے زائد زخمی ملبے تلے ہزار سے زائد لاشویں ہیں فلسطینی حکام کا خدشوے کا اظہار غزہ کی صورتحال اپتر چوبیس گھنٹے اہم ہر صورت امداد کی ضرورت مدد نہ پہنچی تو ڈاکٹرز کو مریضوں کے ڈیت سارٹیفکٹ تیار کرنا ہوں گے عالمی ادارے سہت نے خبردار کر دیا اسپطالوں میں بمباری کے باعث مشینری ناکارہ غزہ میں صرف چوبیس گھنٹوں کا پانی بجلی اور اندھن بچا ہے بمباری کا نشانہ بننے والے علاقوں میں امدادی سامان بھیجنے کی اجازت دی جائے امریکہ اور برطانیہ نے سلامتی کاؤنسل میں غزہ میں جنگ بندی سے مطالق روسی قرارداد ویٹو کر دی قرارداد میں اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا موسکو پندرہ رکنی کاؤنسل میں کامس کا مطلوبہ نو ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا قرارداد کے حق میں پانچ اور مخالفت میں چار ووٹ آئے چھے ارکان نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا یورپی کمیشن کا غزہ کے مظلوموں کے لیے امدادی سامان بھیجنے کا اعلان ابتدائی طور پر دو جہاز روہ ہفتے ہی غزہ پہنچیں گے محصور فلسطینی امداد کے انتہائی مستحق ہیں یورپی کمیشن غزہ اور مصر کے دنمیان ایک فضائی رہداری کھولے گی تئیس لاکھ فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کریں گے یورپی یونین کی صدر کی اعلان معیشت میں بہتری سٹاک مارکٹ پر بھی مصبت اثرات پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں زبردست تیزی ہانڈرڈ انڈیکس چھ سال بعد پچاس ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا ڈالر کو ریورس گیر روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ بھی جاری انٹر بینگ میں ڈالر کے قیمت میں ایک روپے تین پیسے کمی دو سو پچھتر روپے اسی پیسے پر ٹریڈ امریکی کرنسی بلند ترین سطح سے اکتیس روپے تیس پیسے سستی ہو گئی وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا حکومت نے پریکٹس ان پروسیجر قانون کے تحت اپیل دائر کی ترامیم سے بنیادی حقوق کی خلاف ورسی نہیں ہوتی قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے حکومت کا موقف اپیل میں فیڈریشن نیب اور چیرمن پی ٹی آئی کو فریق بنایا گیا ہے ادیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی فرد جرم کی کاروائی اگلی سماعت کے لئے مقرر چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو چالان کی نقول تقسیم اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جاج ابو حلسنات ذلکر نین کیس کی سماعت کریں گے اسحاق ڈار اور دیگر کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ محفوظ احتساب عدالت کے جاج محمود بشیر 21 اکتوبر کو محفوظ فیصلہ سنائیں گے آمدن سے زائد اساساجات ریفرنس پر نئے پروسیکیوٹر اور اسحاق ڈار کے وکیل قاسی مصبہ نے دلائل مقمل کر لیے پاک چین لا زوال دوستی ہر موقع پر ثابت قدم رہی سی پیک ایک فلاک شپ منصوبہ ہے اس منصوبے کی وجہ سے پاکستان میں روزکار کے مواقع اور غربت میں کمی ہوئی دو لاکھ سے زائد روزکار کے مواقع پیدا ہوئے دے ہی ترقی میں سی پیک نے اہم کردار ادا کیا یہ منصوبہ بلوجستان میں ترقی کی بڑی وجہ ہے نگران وزیراعظم کا چینی تنگ ٹانک اور سکولر سے خطاب انتخابی عمل کب ہوگا یہ آئین پاکستان میں موجود ہے سیاسی اور موشی بہران سے نکلنے کا واحد حل الیکشنز ہیں انتخابات نہ کرا کے ملک کو بہران سے نہیں نکالا جوا سکتا انتخابات آگے بڑھانے کی کوشش ہوئی تو مزید بہران پیدا ہوں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی پریس کانفرنس ایم کیو ایم کا بیس اکتوبر کو فلسطینی مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کا اعلان ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ بیس اکتوبر کو سپہر تین بجے ہم جلسہ کریں گے اس میں ہماری سیاست نہیں ہم چاہتے ہیں سب فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آئے مسلم امہ منتشر ہیں ایک نہیں ایک ہو تو اسرائیل جیسے ملک کی حمد نہ ہو مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کرکٹ وال کپ میں جنوبی آفریقہ اور نیدھر لینڈس آمنس سامنے دونوں ٹیم میں تیسرا میچ کھیلیں گی پروٹیز اپنے ابتدائی دونوں ماچز میں کامیاب رہے نیدھر لینڈس کو دونوں ماچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ملک مختلف شہروں میں بارشوں کا سپل لاہور اسلامباد سمیت مختلف شہروں میں بادل خوب برسے درجہ حرارت میں کمی موسم سرد ہو گیا گلیات وادی نیلم سوات بابوسر ٹاپ پر برف باری نظار حسین سیاہوں کی بڑی تعداد سیاہتی مقامات کا رکھ کرنے لگی موسیقی